اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی کل من صحبه و طبعه بحسان بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک و سلم محترم ناظرین و سامعین ویورز و لسنرز السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائے کے ساتھ آپ کا محسپان محمد سحیل وزا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن کی بات سے کیا کرتے ہیں اور آج بھی قرآن کی روشنی میں ہم ارز کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا اعلان توحید ہر نبی نے توحید کا اعلان کیا نوح علیہ السلام کا ذکر ہے اس کے بعد ناظرین حضرت حود علیہ السلام کا ذکر ہے پھر صالح علیہ السلام کا ذکر ہے تو ان تمام انبیانیں اور رسل نے ایک ہی اعلان کیا کہ توحید توحید اور توحید اللہ کی طرف آؤ اللہ کو مانو اللہ کو ایک مانو تو آپ نے بھی توحید کا اعلان فرمایا تو آج ہمارا ناظرین موضوع یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اعلان توحید مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا سب سے پہلے اس نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا اس سے پہلے کسی بادشاہ نے نہیں پہنا تھا یہ لوگوں سے زبدستی اپنی پرستش کراتا تھا کاہن اور نجومی اس کے دربار میں کسرس سے موجود ہوا کرتے نمرود نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اس کی روشنی میں چاند سورج ستارے بے نور ہو کر رہ گئے کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایسا فرزن پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا سبب ہوگا یہ سن کر نمرود بہت پریشان ہوا اس نے حکم دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ ہو اسے قتل کر دیا جائے جو بچہ پیدا ہو قتل کر دیا جائے مرد اپنی عورتوں سے جدا رہے چنانچہ ہزار ہاں بچے قتل کر دیے گئے مغد تقدیرات الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے اسی دوران ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں آپ کو چھپا دیا اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ دودھ پلا دیا کرتی تھی بعض مفسرین کا یہ قول ہے کہ سات برس کی عمر تک اور بعضوں کا یہ قول ہے کہ سترہ برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے اس زمانے میں عام طور پر لوگ ستاروں کی پوجہ کیا کرتے ایک رات آپ نے زہرہ یا مشتری ستارے کو دیکھا تو قوم کو توحید کی دعوت دینے کے لیے آپ نے انتہائی نفیس اور دلنشی انداز میں لوگوں کے سامنے اس طرح تقریر فرمائی کہ اے لوگوں کیا یہ ستارہ میرا رب ہے پھر جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا ڈوب جانے والوں سے میں محبت نہیں کرتا اس کے بعد چمکتا چان نکلا تو آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں انہی گمراہوں میں سے ہوتا پھر جب چمکتے سورج کو دیکھا تو آپ نے فرمایا ارے یہ تو ان سے بڑا ہے کیا یہ میرا رب ہے پھر جب یہ بھی غروب ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم لوگ خدا کا شریک ٹھیلاتے ہو اور میں نے اپنی ہستی کو اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا بس میں صرف اسی ایک ذات کا عابد ہوں اور میں شرک کرنے والوں سے کنارہ شکشی کرتا ہوں پھر ان کی قوم نے جھگڑا کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہو اس خدا نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے اور میں تمہارے جھوٹے معبودوں سے بلکل نہیں ڈرتا سن لو بغیر میرے رب کے حکم کہ تم لوگ اور تمہارے دیوتا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے میرا رب ہر چیز جانتا ہے کہ تم لوگ میری نصیحت کو نہیں مانوں گے اس واقعے کو مختصر انداز میں اللہ رب العالمین نے سورہ الانعام میں ذکر فرمایا فلما جنہ علیہ اللیل رآ کوکبا قال هذا ربی فلما افر قال لا احب الافلین فلما رأى القمر بازغا بازغا قال هذا ربی فلما افر قال لئن لم يهدنی ربی لأكونن من القوم الضالین فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربی هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم انی بری امی ما تشرکون انی وجہت وجہ للذی فتو السماوات والعود حنیف وما انا من المشرکین پھر جب ان ابراہیم پر رات کا اندھیرہ ہوا ایک تارہ دیکھا فرمایا تم لوگ اس کو میرا رب ٹھیراتے ہو پھر جب وہ ڈوب گئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے پھر جب چاند چمکتا دیکھا تو فرمایا تم لوگ اس کو میرا رب ٹھیراتے ہو پھر جب وہ غروب ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی انہی میں سے ہوتا گمراہوں میں سے ہوتا پھر جب جگمگاتا سورج دیکھا تو فرمایا کہ اس کو میرا رب کہتے ہو یہ تو ان سے بڑا ہے پھر جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے کہا کہ اے میری قوم میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں چن کو تم خدا کا شریک ٹھیراتے ہو میں نے اپنا مو اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے میں اسی ایک کا ہوں اور میں مشرقین میں سے نہیں ہوں آپ غور کیجئے کتنے دلنشین انداز میں اور کس قدر مؤثر طریقے سے آپ نے استدلال فرمایا نہ کوئی سخت کلامی فرمائی نہ کسی کی دل آزاری فرمائی نہ کسی کی جذبات کو ٹھیس لگا کر اس کو غصہ دلائی آپ نے بس اپنے مقصد کو انتہائی حسین پیرائے میں اور خوبصورت انداز میں منکرین کے سامنے بطور دلیل پیش کیا ناظرین مسامعین یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ تبلیغ کیجئے لیکن دل نشین انداز میں کیجئے اپنا عقیدہ بتائیے مگر دل نشین خوبصورت انداز میں بتائیے دلائل سے بات کیجئے نا تو بات یہ کہ کیا ہمیشہ لڑنا ہی ہے ہمیشہ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے دوسروں کو مکے لگانے ہیں دوسروں کو باتیں سنانی ہیں ناظرین اس طرح کوئی بھی قریب نہیں آتا آپ اپنے دلائل کے ساتھ بات کیجئے اگلا دشمن بھی ہوگا ناظرین آپ کی باتوں کو نام ماننے والا بھی ہوگا لیکن آپ کی بات سن کر آپ کے قریب آئے گا آپ کی بات تو سنے گا نا کم از کم پتھر پر بھی قطرہ پڑتے پڑتے ناظرین نشان پڑ جاتا ہے تو پھر انسان کا دل تو انسان کا دل ہے نا تو پھر یہ ضرور نفع پہنچاتی ہیں یہ باتیں تو اسی لیے حکم یہ ہے کہ اچھے انداز میں خوبصورت پیرائے میں دل نشین طریقے سے آپ اپنی بات دوسروں تک پہنچائیے دوسرا یہ ناظرین اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ انسان انسانوں کی غلامی سے نکلیں انسان آزاد ہو آزاد پیدا ہوا ہے نا تو آزاد رہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین اس انسان کو کیسے انسانیت سکھائی کیسے غلامی کی زنجیروں میں جو جکڑا ہوا تھا اسے ان زنجیروں کو توڑا اور انسان کو آزاد کیا بتایا کہ یہ تمام چیزیں چاند سورج ستارے یہ پہاڑ یہ جتنی بھی طاقتور چیزیں کیوں نہ ہو جتنی بھی چمک دمک کیوں نہ ہو یہ تمہارا رب نہیں ہو سکتا رب وہی ہے جو ان کو اور ہم سب کو بلکہ پوری کائنات کو تخلیق فرمانے والا ہے وہ اللہ ہے تو اسی لیے سب سے زیادہ لائق وہی ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اس کی سوا کوئی اس بات کے لائق نہیں ہے چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانے ہیں ہمارا جو آج کے سبق ہے سورہ التوبہ آیت نمبر 96 آیت نمبر 96 مکمل طور پر آج کے سبق میں شامل ہے فورمنٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضوع ہو جائے اسکرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹن بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے آپ کو یہ چلتے ہیں آج کے اس پرگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانے لغت القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے اور آئیے تعاوض تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین عنہم مم کو ساکن پڑھیں گے چاہے وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے جی وقف جائز کی شورٹ فارم ہے جس کا معنی ہے کہ یہ رکنا جائز ہے فاسقین پڑھیں گے وقف کی صورت میں فاسقین پڑھا جائے گا آخر میں آپ دیکھیں علامت وقفے اندر 96 لکھا ہوا ہے آیت نمبر 96 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے کتنے کلماتیں یحلفونا ایک کلمہ لا دوسرا کم تیسرا تر دو چوتھا ان پانچوا ہم گزر چکا زمین گزر چکی ہے یحلفونا پہلا لا دوسرا کم تیسرا اور تر دو چوتھا ان پانچوا فا چھٹا ان ساتوا تر دو آٹوا اور اس کے بعد ان نوہ اسم اللہ دسوا لا گیاروا یر دو باروا اور پھر اس کے بعد القومی تیر ہوا اور الفاسقینہ چودھ ہوا کل یہاں پر چودہ کلمات موجود ہیں ہر قلمہ کو علیدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملاحظہ فرمائیں یحلفونا یہ اصل میں لیہکم کے ساتھ استعمال ہوا تو لا پڑھا گیا ملا کر پڑھیں گے لیکم لی تر دو یہاں راست ساکن ما قبل تا پر زبر راست ساکن ما قبل حرف پر زبر یہ پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں زیر ہوتو باری پڑھتے ہیں تو یہاں راست ساکن کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ ما قبل حرف پر زبر ہے لی تر دو عنہم عنہم فا ان تر دو یہاں بھی راست ساکن کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ ما قبل تا پر زبر ہے فا ان تر دو عنہم عنہم فا ان اللہ ملا کر پڑھنے کی صورت میں انہوں پر زبر اس لفظے اسم اللہ کی حرف اللہم کے ساتھ ملائیں گے دنمیان سے علی فیلی حمزہ کو عزف کیا جائے گا اور اسم اللہ کی حرف اللہم کو یہاں پر پڑھیں گے اس لیے کہ ما قبل نون پر ما قبل حرف نون پر زبر ہے ما قبل زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں زیر ہو تو باری پڑھتے ہیں تو یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا فا ان اللہ لا یردو راست ساکن کو یہاں بھی پر کر کے پڑھا جائے گا اس لیے کہ ما قبل یہاں پر زبر ہے لا یردو عن القومی الفاسقین بلا کر پڑھنے کے صورت نون کی نچے زیر کو القومی کی لامساکین کے ساتھ ملائیں گے قومی میں ممیم کی نچے زیر کو الفاسقین کے لامساکین کے ساتھ ملائیں گے فا کھڑا زبر فا اور فا علی زبر فا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے عن القوم الفاسقین اب یہاں وقف کریں گے تو فاسقین پڑھیں گے ناظرین تردو اور یہاں پر بھی تردو ہے تو ہم نے اسے علیدہ علیدہ شمار کی ہے تو اسی لیے ہم نے کہا چودہ کلمات ہیں لیکن ہیں تیرہ کلمات کیونکہ دو مرتبہ استعمال ہوا ہے تو اب چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گلامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمہ کی جانے سب سے پہلے جو آج کا سبق ناظرین ہم وہ رکھیں گے پھر اس میں جو کلمات ہیں ان کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے کہ ان میں اسماع کون سے ہیں افعال کون سے ہیں حروف کون سے ہیں تحقیق و ترجمہ بھی ارس کریں گے قرآن اور اردو کی حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام تو پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوس کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہ ہی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین آج کے سبق میں کل تیرہ کلمات ہیں یحلفون لکم لترضو عنهم فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللَّهَ ناظرین و سامعین انشاءاللہ مزید پر قیم کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانب ریک کے جانب آپ کہیں جائی گا مت ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد سامعین آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم اعراب لگا رہے ہیں یحلفون لکم لترضو عنهم فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَا عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ یہ آیت نمبر نینٹی سکس ہے جو یہاں پر مکمل ہو رہی ہے تو آئیے ناظرین سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماں کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں تو پہلا اسم آج کے سبق میں وہ ہے کم زمیر زمیریں یہاں پر کتنی ہیں ذرا میں دیکھنا ہوگا لَكُمْ مِكُمْ عَنْهُمْ مِهُمْ پھر عَنْهُمْ مِهُمْ اور کم اور ہم دو زمیریں ہیں اچھا جی دوسرا اسم ہے اسم اللہ تیسرا القومی چوتھا الفاسقین پہلا کم اور ہم اچھا جی دوسرا اسم اسم اللہ تیسرا القوم چوتھا الفاسقین ناظرین سامعین اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر افعال کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں تو پہلا فیل اب دیکھئے یحلفون دوسرا تردو تیسرا یردہ تو تین یہاں پر افعال ہیں تین افعال ہیں نمبر ایک یحلفون نمبر دو تردو اچھا جی نمبر تین یردہ ناظرین و سامعین تین افعال ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا حرف لی یہاں پر بھی لی ہے دوسرا ان تیسرا فا چوتھا ان ان بھی گزر چکا ہے اور فا بھی گزر چکا ہے پانچ و ان اور چھٹا لا ان گزر چکا ہے تو ناظرین کل چھے حروف ہیں نمبر ایک لی نمبر دو ان نمبر تین فا نمبر چار ان نمبر پانچ انہ نمبر چھے لا ناظرین و سامعین آپ دیکھیں چار اور تین سات سات اور چھے کل تیرا کلمات ہوئے اب ہم چلتے ہیں اسما کی جانب کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں منفصل ہو تو انتم کی شکل میں کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب آپ سب تمہیں اپنے ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب انہیں اس میں اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا اور ناظرین ایسا سیغہ مذکر کہ اس کی مونس نہیں آتی ایسا سیغہ واحد کہ اس کی تصنیع جمع بھی نہیں آتی یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں یا اللہ میری دعا قبول فرما اے اللہ میری سن لے اگر آپ چاہتے ہیں نسخہ دیتا جاؤں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پریشانیوں میں ہمارے ساتھ رہے تو پھر ناظرین خوشی کے لمحات میں اس کو یاد کریں پریشانیوں کے لمحات میں انشاءاللہ اس کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی ویسے تو وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اپنی شان کے مطابق لیکن یہ نسخہ میں نے ارز کر دیا ہے قوم افراد کے مجموعے کو قوم کہا جاتا ہے قوم مفرد ہے اقوام اس کی جمع ہے قوم ایک قوم اقوام بہت سی قومیں یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں فاسقین فاسق کی جمع ہے فاسق جو ہے وہ ناظرین اسم فائل کا سیغہ ہے اسم فائل وہ اسم کے جس میں فائلیت والا معنی پایا جائے فاسق کہتے ہیں نافرمان نافرمانی کرنے والا فاسقین اور فاسقون دو جمعاتی ہیں اس کا معنی ہے نافرمانی کرنے والے عام طور پر ناظرین یہ فاسق جو ہے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں فلاں فاسق و فاجر ہے تو یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں ناظرین کہ اب ہم چلتے ہیں افوال کی جانب تو پہلا فیلہی یحلیفونا فیلہ مزار معروف سیغہ جمع مذکر غائب اس کا معنی ہے وہ حلف لیتے ہیں یا وہ حلف لیں گے وہ قسم اٹھاتے ہیں یا وہ قسم اٹھائیں گے اور یہاں پر ناظرین یہ جو ہے وہ فیوچر یعنی مستقبل کے معنی میں کہ وہ قسم اٹھائیں گے وہ حلف لیں گے اس کے بعد تردو یہ اصل میں تھا تردونا فیلہ مزار معروف سیغہ جمع مذکر حاضر اور اس کا معنی ہے کہ ناظرین کہ تم راضی ہوتے ہو یا تم راضی ہوگے لیکن یہاں پر آ رہا ہے لی لی جب فیلہ مزار پر داخل ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ان درمیان میں محصوف ہوتا ہے تو جب ان محصوف ہے تو تردونا میں آخر میں جو جمع قانون ہے یہ ہٹ جائے گا تو کیا ہوا لی تردو اور اب اس کا معنی کیا ہوگا بمانہ مزدر کے ہوگا کیونکہ ان ہے نا تو ان فیل مزار کو بمانہ مزدر کے کرتا ہے تو لی تردو تاکہ تم راضی ہو جاؤ تاکہ تم راضی ہو جاؤ اس کے بعد ناظرین یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ ف ان تردو یہاں پر بھی تردو نہ تھا لیکن ان آیا ہے تو اس کی وجہ سے آخر میں جو جمع قانونیں وہ حضف ہو تو ان تردو اب یہاں جو ان ہے یہ اس کا معنی ہے اگر یہ شرط کے لیے آتا ہے شرط کہتے ہیں جو کسی نہ کسی شئے پر معلق ہو تو ان تردو اگر راضی ہو گئے اگر راضی ہو گئے اس کے بعد یردہ فیل مزار مارو سیغہ واحد مذکر غائب اور اس کا معنی ہے وہ راضی ہوتا ہے یا وہ راضی ہوگا لیکن ناظرین یہاں پر آرہا ہے لا تو لا نفی کا ہے فیل مزار پر داخل ہوتا ہے تو لا یردہ کا معنی کیا ہوگا کہ وہ راضی نہیں ہوتا اچھا آپ دیکھیں کہ تردو اور یردہ دونوں کا مادہ ایک ہے صرف جو ہے وہ سیغوں کا فرق ہے کہ وہ جمع مذکر حاضر کا سیغہ ہے اور یہ ناظرین واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے اس کے بعد چلتے ہیں غروف کیانی لی علت کے لیے واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی کے لیے لیے واسطے ان کا معنی سے ہے اور من معنی ہم عام طور پر اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں اور ناظرین ان جو ہے یہ دوری کے لیے دوری کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بس سے اتر انزل عن الباس بس سے اترین دور ہو تو یہ اندوری کے لیے استعمال ہوتا ہے تو من اس کا معنی بھی سے ہوتا ہے لیکن وہ تبرین کے لیے تبعیس کے لیے مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے بعد فا ہے فا کا معنی پس یہ توہے دونوں میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں ان کا معنی اگر ہے شرط کے لیے ہے ہم بتا چکے ہیں انہ حرف تحقیق ہے جملہ اسمیوں پر داخل ہوتا ہے اور جملہ اسمیوں کو محقق کرتا ہے تحقیق پیدا کرتا ہے اور اس کا معنی بے شکر تحقیق دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہم کرینے کے دوبار سے کر سکتے ہیں لا نفی کا ہے یہ فیل مزارے پر داخل ہوا ہے اور نفی کا معنی دے گا ناظرین و سامعین یہاں دیکھیں تیرہ کلمات میں کل چار کلمات ایسے ہیں جو عام تو پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نمبر ایک اسمی اللہ نمبر دو قوم نمبر تین فاسقین میں فاسق نمبر چار ان میں من معن آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو آئیے ملازہ فرمائیے یا حا زبر یح لامزلی فا و پیشفو نون زبرنا یح لفونا لامزلی تاروہ زبر تر دو 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 لی تر دو این نون زبر انہا مم پیشهم عنہم فا زبر فا حمزہ نون زر ان فائن تاروہ زبر تر دو 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 اب یہاں وقف کریں گے تو عن القوم الفاسقین پڑھیں گے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب سب سے پہلے تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جاہنیسون لکن لترضو عنہم فاین ترضو عنہم فاین اللہ لا يرضا اب ہم پڑھیں گے حضر کے ساتھ جس طرح نمازی طرح بھی میں آپ سنتے ہیں اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں تلاوت مکمل ہوئی ہمارے سپرگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپیٹ ہوا چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانے تفہیم القرآن یہ ہمارے سپرگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے آپ کو لیے چلتے ہیں سب سے پہلے حرف پا حرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانے یحلفونا وہ قسمیں کھاتے ہیں لا واسطے کم تمہارے لی تاکہ تردو تم راضی ہو جاؤ ان سے ہم ان کن سے منافقین سے فا پس ان اگر تردو تم راضی ہو جاؤ ان سے ہم ان فا تو انہا بے شک یا تحقیق اس میں اللہ اس سے مراد ذات باری طالع ہے لا یرضا وہ راضی نہیں ہو وہ راضی نہیں ہوگا ان سے القومی قوم الفاسقین نافرمان یا بدکار آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں آسان فہم با محاضرہ ترجمے کی جانے یحلفون لکم لتردو عنہم فا ان تردو عنہم فا ان اللہ لا یرضا عن القوم الفاسقین وہ تم کو راضی کرنے کے لیے تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے پس اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا وہ تم کو راضی کرنے کے لیے تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے پس اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا ناظرین یہ آسان فہم با محاورت اجمع ہم انشاءاللہ تفسیر کی جانب جائیں گے لیکن ہمیں جانا ہے بریک کے جانب ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے پرگرام کی جانب اور ناظرین ہم یہاں پر تفسیر آپ کی خدمت میں اس کرنا چاہیں گے کیونکہ تفسیر کا وقت ہے اور کل ہم نے آیت نمبر نائنٹی فور اس کی تفسیر اور اس کے جو مندرجات تھے وہ آپ کی خدمت میں ارس کیے آیت نمبر نائنٹی فائف میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے ان قریب اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان کے جھوٹے بہانوں سے ان سے صرف نظر کرو پس تم ان کی طرف توجہ نہ کرو بے شک وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے یہ ان کاموں کی سزا ہے جو وہ کرتے تھے منافقین سے اب ترک تعلق کا حکم یہاں پر دیا جا رہا ہے اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا تھا کہ منافقین غزوہ تبوک نہ جانے کے مطالق جھوٹے بہانے تراشتے ہیں اور اس آیت میں یہ بتایا کہ وہ اپنے ان بہانوں کو جھوٹی قسموں کے ساتھ موقت کرتے ہیں اچھا ہمارے آپی ناظرین ظاہرے کہ یہ تو منافقین کی بات ہے جھوٹی قسمیں کھانا نہ یہ منافق کی علامت ہے ہم بڑی آسانی کے ساتھ اللہ کی رسول کی قرآن کی بیوی کی بچوں کی ماں باپ کی قسمیں بڑی آسانی کے ساتھ کھا لیتے ہیں اچھا یہ بات میں ارز کروں کہ جو شرعن ہے وہ اللہ کی قسم اور قرآن کی قسم ہے باقی قسمیں شرعن معتبر نہیں لیکن ناظرین سچ کو ظاہر کرنے کے لیے کھاتے ہیں کہ میرے بچوں کی قسم تو ناظرین یاد رکھیں کہ یہ قسمیں کھانا منافقین کی علامتیں خاص طور پر جھوٹی قسمیں کھانا اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ قسم کھا رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا ہم جھوٹی قسم کھا رہے ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو قسموں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی سچی قسم ہوتی کون سی جھوٹی قسم ہوتی جب ان سے کہیں کہ یہ بات آپ نے کہی تھی قسم خدا کی میں نے نہیں کہی تھی یہ بات میں اللہ واللہ باللہ تلہ ساری قسمیں کھا کر بولے گا نہیں میں نے کچھ بھی نہیں کہا حالانکہ کہا ہوتا ہے تو ناظرین کتنا بڑا گناہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی توبہ لازم بھی ہے اور ایک واقعی میں مشہور ہے نا کہ ایک شخص نے کہیں چوری کی کہوں دیہات میں کہیں ہوگا چوری کی اور اس سے لوگوں نے پکڑ لیا کہا تنہیں چوری کی اس نے کہا نہیں میں نے چوری نہیں کی کہا نہیں تنہیں کی تو کہا قسم اٹھاؤ گے تم قرآن اٹھا کر بولو گے تو اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن ہوتا کیا ہے وہ سمجھا کہ بہت بھاری چیز ہوگی بھاری کتاب ہوگی پتہ نہیں کیا ہوگا اور اس نے کہا نا 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 میں نہیں اٹھا تھا بہت بھاری ہے تو لوگوں نے کہا بھئی جب تُو سچا ہے تو آ قرآن اٹھا ہم تیری بات پر یقین کر لیں گے کہ قرآن میرے سامنے لاؤ تو سہی جب لوگوں نے بہت کہا نا اس نے کہا قرآن بتاؤ تو سہی یہ کیا ہے جب قرآن اس کے سامنے لائے گیا تو بضائی تو چھوٹی سی کتاب ہے تو اس نے کہا یہ قرآن ہے تو لاؤ میں دس اٹھا لو تو ناظرین قسموں کا پتہ ہی نہیں ہوتا الامان والحفیظ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ قسمیں ہوتی کیا ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا حلف کیا ہوتا ہے قرآن کا حلف کیا ہوتا ہے کہ کھائیں گے اور جھوٹی کھائیں تو گناہگار ہیں مستقبل کے لئے کھائیں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا تو پھر نہیں کرنا اور اگر کسی شرعی بات پر قسم کھالی کہ میں یہ شرعی کام نہیں کروں گا یعنی میں نفل نہیں پڑھوں گا نماز نہیں پڑھوں گا تو پھر اسے توڑنا بھی واجب ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں کفارہ دینا بھی ضروری ہے تو یہ ہمیں ان احکامات کا علم ہونا چاہیے اور یہ جو دکاندار حضرات باتوں باتوں میں بہن خدا کی قسم یہ اتنے کا یہ بھی نہیں کرنا چاہیے اگرچہ سچی قسم بھی ہو تو وہ بھی ناظرین اس طرح نہیں اٹھانی چاہیے ہاں جہاں پر ضرورت ہے کہ آپ حلف نہیں لے رہے تو اگلا بندہ یقین نہیں کر رہا اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا ہے وہ ایک علیدہ بات ہے باتوں باتوں میں قسم کھانا کے میں چیز بک جائے تو یہ بھی مناسب نہیں یہ برکتیں بزنس سے برکت کو اٹھا دیتی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو جھوٹی قسم کھانا ناظرین کتنا بڑا گناہ ہوگا تو اسی لیے ہمیں اس میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے تو ناظرین یہاں پر فرمائے کہ وہ جھوٹی قسموں کے ساتھ اپنے ان بہانوں کو مؤقت کرتے ہیں یعنی اس میں تاقید پیدا کرتے ہیں منافقین نے قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ وہ آقا علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے یہ قسمیں اس لیے کھائیں تاکہ مسلمان ان سے درگزر کریں اور ان کی مضمت بھی نہ کریں قعب مالک رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تشریف فرما ہوئے پھر آپ سے ملنے وہ لوگ آئے جو آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے وہ آ کر قسمیں کھا کھا کر جھوٹے عذر پیش کرتے رہے وہ اسی سے کچھ زیادہ لوگ تھے نبی علیہ السلام نے ان کے ظاہری عذر کو قبول کر کے ان سے بیعت لے لی اور ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کر دیا حضرت قعب رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے مجھے اسلام کی ہدایت دینے کے بعد مجھ پر جو سب سے بڑا احسان کیا وہ یہ تھا کہ میں نے نبی علیہ السلام کے سامنے کبھی جھوٹا عذر پیش نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوغ سے کیلئی روانہ ہوئے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بعد خلیفہ بنایا اور ان کو اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے منافقین نے کہا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی ناراضگی کی بنا پر اپنے ساتھ نہیں لے گئے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں آپ سے جاملے اور منافقین کی باتوں سے آپ کو متعلق کیا تب نبی علیہ السلام نے اپنے رب کے پاس گئے تو انہوں نے حارون علیہ السلام کو اپنے پیشے نہیں چھوڑا تھا تو میں جا رہا ہوں تو میں اپنے پیشے چھوڑا ہے کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جسے حارون موسیٰ علیہ السلام کے لیے یعنی تم میرے بھائی کے درجے میں ہو اور واقعی چچہزاد بھائی بھی تھے تو ہاں یہ فرمایا کہ اتنا ضرور سب سننے کہ ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے سے واپس آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے آپ کا استقبال کیا نبی علیہ السلام نے ان کو سواری پر اپنے ساتھ بٹھایا اور فرمایا کہ اللہ تعالی منافقین اور مخالفین پر لعنت فرمائے اور نبی علیہ السلام نے ایمان والوں سے فرمایا کہ اب ان کے ساتھ بات کرو نہ ان کے ساتھ بیٹھو اور ان سے اس طرح اعراض کرو جسے اللہ رب العالمین نے تمہیں حکم دیا ہے تو ناظرین و سامعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت سے کام لیتے اور ان کے جو ظاہری عذر تھے جب وہ حلف اٹھاتے تو چھوڑ دیا کرتے خاموش ہو جایا کرتے لیکن اللہ رب العالمین نے گوارہ نہیں فرمایا کہ منافقین اس طرح منافقت کرتے رہیں اسی لیے مسلمانوں سے فرما دیا کہ اب ان سے عراض کرو اب ان سے قطع تعلق کرو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ختم کر دو اور ان سے عراض اس طرح کرنا مو اس طرح پھیرنا جیسے اللہ رب العالمین نے تمہیں حکم دیا ہے اور یہاں پر فرما دیا نا کہ لتو عردو عنہم کہ انہوں نے اس لیے حلف لیے تھے تاکہ یہ مسلمان درگزر کریں فا عردو عنہم اب مسلمانوں سے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ تم ان سے عراض کرو مو پھیر لو اب ان کی باتوں کو نہ سنو اللہ رب العالمین ہم سب کو منافقت سے اور منافقین کی صوبت سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پرغرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا برس اپنے کالز کر سکتے ہیں اسکین پر نمبرز ڈسپیلیں آپ کا تعلق پاکستان پاکستان سے بار دنیا کی کسی ملک کسی خطے سے اٹھائیے اپنے فون سٹیل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے اس پرغرام کو دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام ورحمت اللہ جی کہاں سے صاحب علیکم جی سب کو ترجمہ سنائیے بہت بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا چلتے ہیں ناظرین انگلی کالر کی جانب السلام علیکم السلام علیکم السلام ورحمت اللہ جی سب کو ترجمہ سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یحلفون لکم لطردو عنہم فان تردو عنہم فان اللہ لا یعجا عن القوم الفاسقين فان اللہ لا یردو لا یردہ نہیں ہے راہ کو بھی پر پڑھیں گے لا یردو بہت بہت شکریہ اور ترجمہ سنائیے ہاں جی وہ تم کو راضی کرنے کے لئے تمہارے صاحب نے کسی اکھائے گے پس اگر تم ان سے راضی ہی خور دی گئے تو اللہ فاسق ان کو کسی راضی نہیں ہوتا بہت بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ جی میری بہن کہاں سے بھی چکوال سے سبق و ترجمہ سنائیے ٹھیک ہے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیحلفون لکم لتردو لتردو انہم فا انتردو انہم فا ان اللہ لا یردان لا یردان القوم الفاسقین سبق و ترجمہ ٹھیک ہے بہت شکریہ السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ جی میری بہن کہاں سے جی مبتی سب چال کرتے ہیں جی سبق و ترجمہ سنائیے آوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سکون لکم لتردو انہم فا انتردو انہم فا انداللہ حرقا یردان قوم الفاسقین ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے میرے جوائن کیا السلام علیکم میرے خیل سے لینڈ ڈسکنیکٹ ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی امارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سے پہل چار بجے سے لائب اور پاکستانی وقت کے مطابق رات دو بجے سے اور صبح آٹھ بجے سے ریپیٹی لیکاس میں پیش کی جاتا ہے اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا اس وقت ایمیل ایڈریس جو ہے سکین پر آ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پر بھی آپ قرآن سنیے اور سنائی کی نام سے ڈیٹ بائی ڈیٹ جو بھی آپ کو چاہیے آپ سرچ کر سکتے ہیں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجئے زندگی لئے تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضی ہوگی اس وقت کے لئے آپ سے اجازت چاہیں گے پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے محسبان محمد سحیل رضا امجدی اور ایر وائی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ